حضور قریب علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس طرح آجائیے جو آخری جیس توجہ سے سنی ہے یہ بات حضور قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ لَمْ جَمْنَكُمْ زَكَاةَ اَمْ بَالِهِ إِلَّا مَنْ عُلْمَتْ مِنَ السَّمَاعِ وَلَوْلَ الْبَحَائِدْ لَمْ جُنْتَرُ حضور فرماتے ہیں کہ جو قوم زکاة اپنے والوں کی نیتے تھی اللہ ان پر بارش کو روز دیتا ہے اگر یہ جنوار نہ ہوتے تو اللہ ان پر کبھی بارش ناظر نہ فرماتا اور اسی کے ساتھ حضور قریب علیہ السلام سے تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر سنی قہت مسللت کر دے گا کیا مسللت کر دے گا قہت سکار روارم صلی اللہ علیہ السلام نے یہ چیز فرمائی نا قہت مسللت فرماتے گا تو اس قہت کو کہیں لوگوں نے یہ سمجھا کہ پھر بارش نہیں ہوگی قہت کا ہی مطلب سمجھاتا ہے کہ پھر بارش اور پانی کی قلت ہو جائے گی پانی نہیں ہوگا تو فصل نہیں ہوگے گی حضور نے فرمایا اس قہت کا یہ مطلب نہیں ہوگا حضور نے انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم میں انہاں رسول اللہ قال سکار روارم نے فرمایا لا تکم الساختون حتی شکتر ناسو مطلب آن فرمایا اس وقت تک قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک پھور بارشے نہیں بسائی جائے فرمایا بارشے بہت سے آتا ہو جائے گی عام ہو جائے گی لیکن برا تم پہ چھوڑا بارشے زیادہ ہونے کے بوجود زمین پرشنی ہوگائے گی بارشے کثیروں کی زمین پرشنی ہوگائے گی اسی ایمان احمد نے مسلم بن حبر پہ ایمان احمد بن حبر پہ ایمان احمد بن حبر پہ حدیث نکر کرمائی ہے اور مسلم شریف کی حدیث اس کی بلاد کر رہی ہے حضر قررین اسکرابی ہیں ہیں سے بھاری پواہستی زمین پرس Loros نے فرمایا لائے Congratulations جنون تلو بیالہ تم تلو کہا صالی یہ نہیں ہے کہ تم پہ پارش نہیں ہوگی تو ان کو کہا کہا صالی یہ نہیں ہے کہ تم پہ پارaped پارش نہیں ہوگی نہیں فرمایا کہ ان سانہ کہا صالی یہ احمد تلو وا تم تلو وا تم تلو avenues بلاء تم پہ تو پارشیں ہو تم زمین tho بارشے ہو گئے گی بارشے ہوگی لیکن زمین سے آسے پوچھ نہیں ہوگا کھانے کے ملک میں کم پڑھ جائیں تک دستی ہو جائیں معاشرہ اس نہد کے شکار ہو جائیں جب تو اپنے مال کی ثقات دے دے گا اللہ حکم سے اس کا شر لے جائے گا جائے ہاں